اور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے سوشل میڈیا اس پہ کچھ کہنے سے قبل عرض کر دوں جب سے انسان قرآ عرض پہ آیا ہے تب سے اس میں تجسس خود جاننے کی حص بدرجہ اتم پائی جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کی فطرت سانیاں بن چکی ہے ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے گرد گرد کیا ہو رہا ہے کون سے واقعات ترطیب پا رہے ہیں کون سے نئے حادثات جنم لے رہے ہیں تو جانکاری ہر انسان کی بنیادی حص ہے یہاں یہ بنیادی حص ہے اب یہ متمدن ملکوں میں ہر انسان کا بنیادی حق بھی تصریم کر لیا گیا ہے کہ ہر انسان کو معلومات درست معلومات کا کرسائی حاصل کرنا اس کا بنیادی حق ہے لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں ہرگز 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 ایسا ممکن نہیں تو بات آگے بڑھاتے ہیں ہمارے قابل سد احترام آرمی چیف صاحب کہنے کے تو وہ صرف آرمی چیف صاحب ہیں ادعا کے اتباع سے این کے لحاظ سے قرون کے لحاظ سے لیکن زمینی حقیقہ یہ ہے کہ پاکستان کے ناخدہ وہی ہیں پاکستان کے زمینی خدا وہی ہیں پاکستان کی قسمت بارے ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حرف حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے اور یہ مصوف مجودہ آرمی چیف جنرل سید احسا منیر بارے ہی پہ ہی مقوف نہیں یہ تو پاکستان کی طریق جو ہے وہ وہ ہی ایسی ہے سیتر سالہ اور پاکستان کو بنایا ہی اس لیے تھا سامراج نے کہ اس پہ اس کے چہیتے اس کے خاصرخاص گروہ کا قبضہ رہے جو اپنے عوام کو گلام بنا کے سامراج کے مفادات کا تحفظ کرے تو اب دنیا بہت بدل چکی دنیا میں بہت تبدیلیاں آ چکی پہلے اخبار تک ہوتا تھا اس کے بعد ٹیلی بین آیا معلومات کے لیے ریڈیو آیا اب سوشل میڈیا ہے میرے جیسے احمد کا انسان جس کے ہاتھ میں بھی یہ سمارٹ فون ہے ساتھ نیٹ ہے وہی خود کو دنیا کا نابگاہ روزگاہ صحافی کہلانے پہ بزید ہے تو خیر یہ تو الگ موضوع ہے باقی اب فقط سوشل میڈیا پہ آتے ہیں ناظرین اکرام سوشل میڈیا صرف ایک اس پہ بسری سمی لذت حاصل کرنے کا ہی ذریعہ نہیں کہ رنگین تصمیریں دیکھ لیں جائیں برہنا ویڈیو دیکھ لیں جائیں یہ آرکی دنیا کا سب سے جنگوں میں موسر ترین تاک پہ ترین ہچار بن چکا ہے اور مطمدن قومیں جو ہیں محضب قومیں ترقی آفتہ قومیں وہ اپنے دشمن کو بغیر بم توپ گولہ برود کے سوشل میڈیا سے ہی فتح کرنے جا رہے ہیں اور فتح کر رہے ہیں سوشل میڈیا صرف یا اس سے پہلے بھی جب سے میڈیا وجود میں آیا ہے اس میں اسے صرف مصبت مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا رہا یہ انسانیر کی بد قسمتی ہے اسے منفی مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا یہاں انفرمیشن وہاں پہ دی جاتی تھی وہیں جس انفرمیشن کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا رہا تو ارز کر دوں پاکستان ارز دراز سے حالت جنگ میں ہے اب جیس گردی تخریب کاری بہت بڑھ چکی ہے پاکستان کے اندر اندرونی طور پہ عدم استحقام ہے شدید ترین جو بلنیوں کو شروع رہا ہے معاشی پسمانگی ہے ٹکنیکلی طور پہ پاکستان دوالیا ہو چکا برونی طور پہ ہمارے تمام ہمسائیوں سے کوئی حالات اچھے نہیں تو ادھ کر دوں پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں بنتی بگڑتی ہیں وہ پاکستان کے زمینی خدا کی خاش کے مطابق بنتی بگڑتی ہیں اور جو اکثر پنڈی کے جی ایچ کیوں میں پایا جاتا ہے امران خان کی حکومت بھی خود نہیں آئی تھی اسے بھی سابقا زمینی خدا جنرل باجوہ اور اس کے رفکار لائے تھی لیکن جس زلط امیر طریقے سے جس تضحیق سے جس چھٹھا مذاق سے اس حکومت کو رخصت کیا گیا وہ عوام کو حضم نہیں ہوئی اور پاکستانی عوام کے اندر جو چھتر سال سے لائوہ پک رہا تھا اپنی غلامی کے خلاف اپنے حقوق گسم کیے جانے کے خلاف اپنے عوامی اختیار اختدار اور وسائل پہ نجاز قبضے کے خلاف وہ لائوہ پھر باجوہ نے جب پو کیا نو اپریل دو ہزار بائیس کو اس کے بعد پاکستان کی جو پہلے بزدل میرے جیسی عوام تھی اس کو وہ حضم نہیں ہوا تو وہ سرپہ احتجاج بن گئی جو کچھ باجوہ نہ کیا تھا کو اس وقت جو ظلم و ستم جو بین صافی جو بد دیانتی بیمانی ہوئی تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تب سے اب تک ہر گزرتے لمعے کے ساتھ پاکستان کی عوام پہ جو حملہ کیا گیا ہے عسکری ادارے کی طرف سے عسکری ادارہ تو نہیں کہوں گا باروے نے کیا تھا اور باروے نے یہ مارشللہ پلس 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 مارشللہ انڈ ڈیکلیئر مارشللہ نافذ کیا ہوا پاکستان میں جو اب تک جاری و ساری ہے اور اس کی سنگینی میں ہر لمعہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ بد قسمتی ہے اس سے پہلے مجھے فقر ہے پاکستان کے نو جان بچے بچیوں نے جو میرے بچے تھے وہ قوم کے بچے تھے وہ باروے کے بچے نہیں تھے انہوں نے یہ سوشل میڈیا کا مہاد ففت جنریشن ہائیبریڈ جنگ کا مہاد انہوں نے بلنڈ پیرلی سمالا ہوا تھا رضا کرانا طور پہ وہ جنگ لڑ رہے تھے اور ہر مہاد پہ امریکہ سے لے کر ہندوستان اسرائل تک ہر دشمن کو ناکو چنے چبوار رہے اپنی ذاتی خاص کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے یا اپنے آقاوں کے حکم کے تحت سامراج کے امریکہ کے تحت یا سعودی عرب کے تحت تب یہ میرے بچے بردل ہو گئے جو میجر جنرل آصف خور کے ساتھ بغیر کسی لالت مطلب کے جڑے ہوئے تھے وہ صرف اپنی زمین کی محبت میں جڑے ہوئے تھے اور خدا کی قسم انہوں نے جتنی عبرت ناشکست دنیا کے جدید ترین میڈیا کے حامل دشمنوں کو دی ہیں امریکہ کو اسرائی کو بھارت کو وہ طریقہ حصہ ہے لیکن باغیر کے کو کے ساتھ ہی جو اس نے ریاستے پاکستان پہ حملہ کیا تھا اس میں ظلم جبر تشدد کا انصر آنے کے ساتھ ہی میرے نوجوان بچے بچیاں بدل ہوتے گئے اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یا آئی ایس پی آر کا ساتھ چھوڑتے گئے یہاں تک نہیں وہ یہاں سے بدل ہوکے اپنی جانے بچانے کے لئے وہ ساتھ آٹھ لاکھ کم از کم ان کی تداد ہے وہ پاکستان سے باگ کے جا چکے ہیں اور اب میں دوسری بات پہتا ہوں کہ ہمارے مجودہ زمینی خدا ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے سوشل میڈیا کے بارے میں ان کو کبھی ملا نہیں نہ میرے جیسے یہ خات کے ذروں کو ملنا پسند کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگر ان کی خواہش ہو مجھے ملنے کی تو میں تب بھی ان سے نہیں کبھی ملوں گا ان سے کیا کسی بھی جج چرنیل شیستدان بیوروکریٹ سے میں کبھی نہیں ملوں گا نہ مجھے ہی شدید نفرت اور دوسہ پایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ کیونکہ پاکستان کا مین میڈیا تو جیسے ان کا نظامت پہ قبضہ ہے جیسے ان کا سیاست پہ قبضہ ہے عدالت پہ قبضہ ہے میں نہیں کہہ رہا چھے جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ قبضہ ہے ہم مقبوضہ ہیں اسی طرح صحافظ پہ قبضہ ہے مین میڈیا پہ جو حکم ہوتا ہے خدا کا وہی ہوتا ہے آج آج سوشل میڈیا رہ گیا تو جس پہ لوگ اپنی آواز اٹھا لیتے ہیں اپنا کتاثر کر لیتے ہیں وہ بھی ہمارے زمینی خدا کے مطابق یہ وطن دشمن ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے میرے جیسے بوڑے ضعیف ناتوان جو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان کا ان قابض گروہ کا اس گاسف گروہ کا ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں حضور پاکستان کی کونسی ترقی آپ نے قابلیا جس کی ہم دشمنی کر رہے ہیں مخالف کر رہے ہیں کونسی آپ نے اروج سریعہ پہ پنچا دیا پاکستان کی ترقی کو پاکستان تو باجوا سے لے کے آپ کے آنے کے بعد ہر لمحہ گلنے کے ساتھ زیادہ دلدل میں گرتا جا رہا ہے زیادہ تباہی کے گڑے کے کنارے پہنٹا جا رہا ہے تو ہم آپ کی وجہ سے آپ کے پیچڑوں جنرل باجوا کی وجہ سے فیض حمید کی وجہ سے اور میں کھل کے نام لے دیتا ہوں میرا جو بھی انجام ہو دی جی آئی ای ای مجودہ وہ یا تو مجہور ہے یا اس کی خاش ہے جو پاکستان میں ظلم و جبت اشدد ہو رہا ہے اس کی نفرت میں بچے چھوڑ گئے ہیں پاکستان کو چلے گئے ہیں آپ کو ترہا چھوڑ گئے ہیں اب آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں سوشل میڈیا پہ آپ سوشل میڈیا کو ازام تراشی کر رہے ہیں دشنام ترازی کر رہے ہیں اب بھی میرے جیسے لوگوں کو آدم گنیمہ جانے سوشل میڈیا پہ لوگ پاکستان کی بقا کی سالمیت کی جگرہ کیائی وعدت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ جنگ کتنی مشکل ہے یہ ملٹی ڈیمنشن جنگ ہے جو میرے جیسے ضعیف لڑ رہے ہیں یا میرے جیسے بچے کچھے دیٹ بچے اب بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے ظلم جبر آپ کے نجائز قبضہ آپ کے نجائز قبضے کی وجہ سے کہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنی احضرتی ماں کی محبت میں اور اپنے بچوں کے مستقبل میں کہ شاید آپ کے دل میں رحم آ رہے ہیں آپ یہ قبضہ چھوڑ دیں پاکستان اور پاکستانی لوگ ازاد ہو جائیں تو ہمیں جیتی جنگ لڑنی پڑھ رہی ہے میڈیا پہ ایک تو ہمیں پاکستان کے ان ازلی دشمنوں سے جو ہمیں آپ بتاتے رہے ہیں ساری رنگی کے یہ دشمن ہیں کبھی آپ ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں امریکہ سے کبھی ٹریک ٹو ڈپلومیسی چلاتے ہیں اسرائیل سے ہم ہارڈ اور دیشت گردی کے خلاف میڈیا پہ جنگ کر رہے ہیں جو سوٹ دیشت گردی ہے اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ہم تو جنگ لڑھ رہے ہیں دوسری جنگ ہم جو ہمارے دشمن آپ ہیں جنہوں نے ہم پہ قبضہ کیا ہوا ہے نجائے چھتر سال سے ہم آپ کے خلاف لڑھ رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے بنیادی انسانی حقوق کے لیے چادر چادر دواری کے تحفظ کے لیے اپنی شخصی ازادی کے لیے اپنے وسائل پہ قبضہ شڑوانے کے لیے جو کہ آپ نہیں چھوڑ رہے اور تیسری جنگ ہم لڑھ رہے ہیں آپ پاکستان کے اندر بیٹے ہوئے ان بدماشوں ان لچے لفنگوں ان ریاست خلاف ریاست جسمن لوگوں کے خلاف ریاست کے عوام جسمن لوگوں کے خلاف جو ہمیں دیشت گرد وہ آپ کے ترخواہ دار ہیں آپ کے لونڈے لفاڑے ہیں آپ کے گلام ہیں یہ کیا ہے اس کا نام تارد وزیر اطلاع یومی محسن نقلی اس جیسے بدبخت لوگ جنہوں نے ہم پہ آپ نے جوڑنے بمبوڑنے ہمارا گوشت نوچنے کے لئے چھوڑا ہوا ہے ہم ان کے خلاف بھی جنگ لڑے ہیں تو جناب سوشل میڈیا میں کوئی برائی نہیں اور میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقت کو کہ شاید سوشل میڈیا پہ ایک ماہ کے لئے اور میرے جیسے جتنے بھی حق پرست ہیں ان کو اٹھا کے ان کو بقول ان کے جہنم واصل کر دیا جائے گا ہم تو شہادت کہتے ہیں ہم تو قلمہ حق کہہ رہے ہیں جنرل سب آپ کی بہتری بھی چاہتے ہیں جیسے ہم اپنی چاہتے ہیں جس طرح ہم اپنی نصروں کی بہتری چاہتے ہیں اس طرح آپ کی نصروں کی بہتری بھی چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کی نصروں کو لوگ تاریخ میں گدار کے نام سے نہ یاد کریں پاکستان تباہ و برباد کرنے والے لوگوں کی نصروں کے طور پر یاد نہ کریں تو یہ بھی تاریخ کا سبق ہے کہ پہاڑ کی چوتی پہ بیٹھے وادی میں اس طرح حقائق نظر نہیں آتے جس طرح وادی والوں کو آتے ہیں ایسے ہی چاہے آپ جو تفان کروٹے لے رہے ہوتے ہیں وہ کنارے پہ بیٹھے ہوئے محفوظ شخص کو جو اپنی محفوظ پناہ گاہ میں بیٹھا ہو اسے نظر نہیں آتے جو کچھ انہیں جاننے کے لیے گوتا زنی کرنی پاتی ہے تو ہم ہیں وہ مشلیاں جو پانی میں رہتی ہیں ہمیں نظر آرہا ہے خدا پاک کی قسم جمعی صاحب لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ کے ظلم کی وجہ سے آپ کے تشدد کی وجہ سے آپ کے جبر کی وجہ سے آپ کے نجاز قبضے کی وجہ سے آپ کے ڈاکازنی کے وجہ سے جو آپ نے آٹھ نو فروی دو ہزار چوبیس کو مارا ہے لوگ نفرت کرتے ہیں نو مئی دو ہزار تیس کے وقت کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں جس طرح زیاست ریاست کے سطول صحافت عدالت نظامت سیاست یہ قید ہے یہ ارگمال ہے سوشل میڈیا پہ ہم آپ سے یہی گزار کر رہے ہیں یہی منطقہ رہے ہے اس کو چھوڑ دیں تو آپ نہ بھی چھوڑیں گے تو وہ وقت آ چکا وہ گزہ والوں نے یہ راب متعین کر دی کہ اب دنیا میں کوئی غلام نہیں رہے گا نہ کوئی بارتی نیتنی جہو کا غلام رہے گا ویسے بھی یہ تنونے قدرت ہے وقت بدلنا ہوتا ہے اچھا ہو یا بڑا ہو چھتر سال ہم نے زلت کے بے ضمیری کے کار لیے انشاءاللہ ہلو عزیز اب ہمارا وقت بدلنے والا ہے سوشل میڈیا میں کوئی برائی نہیں بس خرابی ساری سوچ کی وجہ سے ہے آپ کچھ سوچتے ہیں ہم کچھ سوچتے ہیں آئیے ہمیں گلے سے لگائیے ہمارے زفوں پہ مرم رکھیں ہماری امانت ہم کو واپس لٹا دیں عوامی اختیار عوامی اقتدار اور وہ ہمارے وسائل جن پہ قابض ہیں آپ اور آپ کے نیچے آپ کا گروہ تو جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گریں گے وگرنا وہ وقت دور نہیں جب لوگ آپ سے مضاحمت کریں گے اس ویڈیو طویل ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی اجاز چاہتا ہوں اللہ پاک میرے پاکستان اور میرے جیسے چوبیس کروڑ پاکستانیوں پہ زہم فضل کرے اور ہمیں حقیقی ازادی چادر چادواری کے تحفظ اور ہمیں انصاف کا حصول دے یہاں میرٹ ہو یہاں قرون کی حکمرانی ہو یہاں عائن کی حکمرانی ہو یہ دنیا کی بہترین ترقی یافتہ مضبوط تری ریاست ہو اور یہ فراہی ریاست ہو آمین سم آمین پاکستان زندہ باد